دنواد سمانت منچ اور میرے سامنے بیٹھی گروہ نانگ دی فوچ آپ سب کا دل سے سواگت ساتھیو دھرم اور ادھن کر رہے آگی ساتھیو چھپیچ جنوری کو ہم نے فیسل لیاتا سنگھ تمہارت نے فیسل لیاتا کہ ہم چھپ گنتنتر دیوستو پریڈ میں سامنے لاؤں گے جس پرکار کا سڑیانتر ساتھیوش تڑی پار نے رچا اس دن آپ سب کے سامنے ہیں یہ سوچتے تھے ان کو پتا نہیں چلے گا لیکن ہم سب کو پتا ہے وہ آرسی کی ہنڈے تھے ساتھیوش تڑی پار نے رچا اس دن اگر میرا بیٹا بھی یہ ہماکت کرتا اگر میں پولیس میں ہوتا ہوں موقع پر میرے کو گولی مانے میں کوئی اس کا آٹ نہیں ہوتی تھی بالکل لیکن لال کلے کا دروازہ کھول دیا جاؤ چڑھاؤ ساتھیوش تڑھاؤ تاکہ ہم میڈیا میں ان کو بزنام کر سکیں آپ مانت کر سکیں اس منچ کو سویت مورچا کو کشان کو لیکن ساتھیو پوری دیش کو پتا چلے گیا کہ کس کا سڑی انتر تھا پر میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا اپنے آگوںوں سے کہ جو شیپی ہے ڈی سی پی ہے اس ٹے نیچے اے سی پی ہے پانچ ساتھ انسپیکٹر ہوں گے بتا لے ہوں موقع پہ کون کون تھا کس پر کار میٹنگ لی کس نے میٹنگ لی نہیں تو ہم سب کو پتا ہے اتنے پولیس والے وہاں سے بھاگ نہیں سکتے تھے لالک کے لئے کا دروازہ کھلنے والا نہیں تھا بالکل بھی لیکن کھلوایا گیا ساتھیو یہ پردہ فانس ہو چکا اس بات کا دوسرا ساتھیو سمیہ تو کمیل ہوا ساتھیو میں ایک چھوٹی سی گلدہا چاندہ آپ کے سامنے ان سے چھانوں میں اریانہ وکاس پارٹی اور بی جے پی کا آلائنس تھا اور یہ چوکی دار اس سمیہ پربھاری تھا بی جے پی کا پنجاب کا اور اریانے کا اس سارے میں کرا لی تھی ساتھیو ان سے چھانوں میں چودری بانچی لال نے من سے اس کو بولنے لی دیا پربھاری کو اور کون ہی بولنے ساتھیو جب سنچارہ نے پوچھا تھی میرے بھائی بیٹے کہ بھائی یہ وہاں سے آئے پربھاری ہے یہ تو بی جے پی کے تو بولا یہ پھیکو آدمی ہے یہاں پتہ نہیں کیا کیا پھیک کے جائے گا اور اگر ہماری سرکار آگئی تو ہم کو جواب دینا مشکل ہو جائے ساتھیو اور دربا کے دیش کا ساتھیو وہ اس دیش کا پردھان منطری شلم کی بات ہے ساتھیو دربا کے دیش کا ساتھیو ساتھیو بات بتانے کے لئے بہت ہیں بہت جالا بات ہیں بہت اپنے بلارے بہتے تھے اٹھائیس تاریخ کو جو ایک بار پھر انہوں نے سیڈن ترہ جا رات کے اندھیرے میں انہوں نے گازی پر بوٹر کو اٹھانے کوشش کی لیکن ساتھیو دنگواد جو تھوڑے بہت مزید سے لوگ پہنچے اور اس کے ساتھ میں کنڈیلوں میں جو ساتھیو اگر کوئی ٹی وی دیکھ رہا تھا تو ساتھے اتنس بجے پونے گیارہ بجے چنڈی گھڑ جیند آئے جو کو جام کر دیا تھا ماہ اور ایک آواز لگا دی تھی اگر راکیش ٹھیکیت کی طرف کسی کی انگلی بھی ہوگی نا گرفتار کرنا تو بہت دور کی بات ہے کسی منتری ایم پی ام ایلے کی کوٹھی نہیں بچے گی سرکار بیک فٹ میں گئی پولیس واپس گئی بارہ ملٹری واپس گئی اور ہمارا بھائی راکیش ٹھیکیت شمال کے ساتھ آجزوں کا بیٹھے رہا ہے گاجی پر بورڈر کے اوپر وہ سب آپ کی دلینا ساتھیو تو ساتھیو آج یہ لڑائی تین کانونوں کے خلاف تو ہے ہی ہے لیکن ہماری پگڑی کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے تو آج یہ لڑائی آن بان اور شان کی لڑائی ہے ساتھیو اس بھی کسان پر رکھی ہم اپنان سہ کے یہاں سے نہیں جائیں گے تینوں کانونوں واپس کرائیں گے ایم ایس پی کو لیگل کرائیں گے اس کے بعد ہی یہاں سے جائیں گے ساتھیو اور مجھے وہ گانا یاد ہے ساتھیو میں کوئی اچھا گائک نہیں ہوں نہ مجھے گانا آتا ہے لیکن جو سساتھیو اور اسی جو شساب اٹھٹے لینا اور میرا رنگ دے بسنتی چولا بھائی رنگ دے بسنتی چولا جس چولے کو پہن سوا جی کھیلے اپنی جان سے اسی چولے کو پہن سوا جی کھیلے اپنی جان سے آج اسی کے پہن کے نکلا ہم کی سانوں کا ٹولا میرا رنگ دے بسنتی چولا اور دم نکلے اس قوم کی خاطر دم نکلے اس قوم کی خاطر بس اتنا ارمان ہے قوم کی خاطر جان لٹانا سو جنمہ کے سامہ میں ہے تو ساتھیو ایک اپنا ججبہ تھا گانا وڑا میرے گو نہیں آتا وہ لائن چندی آتی وہ آپ کے سانے بول دی کسان ایک تار ججوان بولے سانی ہال اگر میرے سے کوئی انجانے میں کوئی گل سبن نکل گیا ہو کسی کو ٹھیس پہنچی ہو تو میں اس بات سے معافی چاہتا ہوں آپ نے میرے بات دھیان سے سنی آپ سب کا بہت بہت دنواد جائے ہیں دنواد واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح ان میں بینٹی کرنگا گورپری سنگھ مکیریان شیارپور او کے ور دو منٹ واسطے سنگتہ نام چار سنجے کرنگے اس تو بات انٹرنیشنل پنتک وشر جتھا گرداس پوروالے پرمجی سنگھ پنگو منجی سنگھ پنگو تے امرت پار سنگھ پنگو او کے وشر دوارہ آپ سنگتہ نو نحاڑ کرنگے ہون دو منٹ واسطے گورپری سنگھ مکیریان شیارپور کسان مجدور اکتہ کسان مجدور اکتہ کسان مجدور اکتہ ساری سنگتنو داسولوں فتح وائے گروہ جی کا خالصہ شریفاہ گروہ جی کی فتح سمو سنگھ جی ایک ساڑے عام کرامے چا گالے بودھ پر چلتا ہے کی اسی کی لینہ اسی اپنے کار دیانا گال کری ہے اسی ہوتھے مورچے چا جانا سا نو کینگے تو اسی کی لینہ تاڑا کی ہے تاڑے جانا کی فرق پہے گا پارساڑی جننی حجوم ساڑا کٹھا ہوئے گا جننے لوگ اسی کٹھے ہوانگے انہیں ہی اسی جورنال سرکار نو دا سکتے ہیں اسی چیز دا ویرودھ کر سکتے ہیں سو اسی چیز نو مورے نال لے کہہ کرو کی توسی ہوتھے جا کے کی کرو گے سو اسی طرح شریفاہ گروہ تیک بہادر صاحب جی انہیں دے اداران دینے جی اس سمیں ہندو پاڑی راجیاں دی گالے نان سنن دے جو انہیں گروہ گوبیل سنگ جی انہیں کہن دے توسی کی لینہ ہوتھے جا کے پھر انہیں آج گروہ دا سنمان کون دیندہ سو اس گالے نو جرور اپنے منہ چوہ ساؤ کی ہر اے اندولن سارے اندہ ہے پر سانو پتا باچو لگنا چا دوں اے اندولن فیل ہو گئے پھر سانو لوگ کوسن گے پنڈان چا سانو ساڑی بیستی کریا کرنگے اسی جو سانو کسان آنداتا کہندے سانو مجدور کہنگے مڑکے اسی دبے چاکے دیاڑی کرنجایا کرنگے سو ایک چھوٹی جی کہانی جو ایک گنڈا راج ایک راجے تھا کی مطب ہے اس نو درسان لگی مین مہاران جی سنگ جی جنہ ایک اپنی ہفیلی جی بیٹھے ہوئے سانو بے ری دے کو 64 تھے چھوٹے چھوٹے بچے بار بے ری تو بے رے توڑ رے سانو تو بٹے مہاران جیolly بے ری دے تے بٹا جا کے مہاران جی سنگ دے لگا دا ہے جی ٹے مہاران جی سنگ دے لانکے شپائی سانو مہاران جنو کہن مہاران جنو کہنے بچے بار جنرے prim بٹے مارے سا نا تا ڈے لگا ہے سو انہوں نے کچیری جو بھلایا جاندہ ہے تے شپائی مہارا جنہوں نے کہندہ ہے انہوں نے جو تیسا جا لاؤ گے وہ تیسی لا دو مہارا جی سنگھ نے مانچ دیکھو کڈی وڈی گا لائی ہے کہ راجے دا جو پہچان ہے وہ کی ہے راجے دا کی محتبہ ہوئے کارج کی ہیں مہارا جی سنگھ نے انہوں نے سجا لائی کی جے ایک بیری تھے بٹے مہارا جنہوں نے نیانے لوگ بیر دینتی ہے تو میں راجہ ہاں تو میں انہوں نے سجا نہیں دھوانگا انہوں نے بہت سارے توفے دیتے سان مہارا دیتیاں سان سونے دیئے انہوں نے واجیہ سی سو وہاں موڈی سرکار جڑا گنٹا راج کر رہی ہے یہ راج بہت ہی شیطی ختم ہو جاوے گا گروبانی جے کتوکان دیا پکھاری تے راج کروے راجہ تے پکھاری جیڑی پرماتمہ اے پکھاری نو راج بٹھا لن لہی بہتا سمانی لندی پا جیڑا راجہ گنٹا گردی کرے اسنو پکھاری بھی بنا دن دی ہے تیرے اے تسی سامنے سارے جانے دیکھو گے موڈی جیڑی سرکار ایک دینے اوہ پکھاریاں اسے دیشویٹ ساتھ دیچے رہے گی تو اسے ایک گال ہو رہا ہے کسان ایک تا دی اسی اپنے ایک تا بچ رہیے تسی آج تک کسے نے بی جی پی دے ایمیلے ایم پی کسے تو آج تک اے گال نہیں سنی ہوگی موڈی دے خلاب کوئی گال نہیں سنی ہوگی اس نے مڑا کیتا پر ساڑے لوگ اس تو جاگے ترالیاں جے کہا دیں ساڑے آگو اددہ کر رہے ساڑے آگو اددہ کر رہے گلد کیا چند آگوانو تو بینتی ہے کہ آگوان دے نہ مطا جوڑ کے اونا دا ساتھ دو اونا دے ایک تا بچے اونا نو اپنا جنا وطوہ ساتھ دن اندہ دے سو انہا کے بول دایا دا سے فتح بلان دایا وہاں ہے گر جی کا خالصہ شریف وہاں ہے گر جی کی فتح کسان مجدور ایک تا کسان مجدور ایک تا کسان مجدور ایک تا جے جوان جے جوان جے جوان وہاں ہے گر جی کا خالصہ شریف وہاں ہے گر جی کی فتح وہاں ہے گر جی کا خالصہ وہاں ہے گر جی کی فتح ایک جہوری سوچنا ہے گڑی نمبر ایچ آر بیاری ایک یاسی چرنجا گڑی نمبر ایچ آر بیاری ایک یاسی چرنجا ساتھ نمبر لنگر کو کھڑی ہے میڈیکل کیمپ لگوڑ واسطے بہت مشکل آرہی ہے کرپا کر کے ایک گڑی جلدی تو جلدی پاسے کتی جاگے ہون میں بھینتی کریں گا